بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے ویڈیو لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی اموی حکومت کے زوال کے اسباب اموی حکومت کا زوال اس کے قیام کے تقریباً ایک صدی بات ہوا لیکن اس کے اناثر اس کی تعمیر کے وقت ہی شروع ہو چکے تھے اور بات کے کلفا کی سیاست اور ان کے عمال کی بد انوانیوں نے اس دور میں اور بھی اضافہ کر دیا تو اموی حکومت کے زوال کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب موروسی اور شخصی بادشاہت تھی کہ اسلامی خلافت کی بجائے موروسی اور شخصی بادشاہت ہوتی تھی اس لئے اس میں رفتہ رفتہ شخصی حکومت کی تمام برائیاں موجود ہو گئیں گو اس حکومت کے بانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے لیکن وہ صحابی تھے اور رسالت کا مقدس دور دیکھے ہوئے تھے اس لئے ان کی حکومت شریعت پر قائم رہی لیکن ان کے جانشین اس روش کو قائم نہ کر سکے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے کے بعد ہی اموی حکومت اسلامی روح سے خالی ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں اس کی اصلاح و تجدید کی لیکن ان کے بعد بھی پھر وہی پرانا غیر شرعی نظام جاری ہو گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں نے ہمیشہ اہل بیعت اور بنی حاشم کو راضی رکھنے کی کوشش کی اور اپنے حسن سلوک تحمل اور رواداری سے ان کو خوش یا کم از کم خاموش رکھا اور کوئی ایسی غلطی نہ ہونے پائی جس سے عام مسلمانوں میں برہمی پیدا ہوتی اس لئے ان سے اختلاف کے باوجود عام مسلمانوں میں ان کی خلاف کوئی انقلابی تحریک پیدا نہ ہوئی لیکن ان کے جانشین ان کی سیاست کو نہ نبھا سکے اور ان کے بیٹے یزید ہی کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت اور حرمین کی بے حرمتی جیسے اہم واقعات پیش آگئے جس کا اثر عام مسلمانوں پر نہایت برا پڑا اور یہ سلسلہ یزید پر ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد بھی ناپسندیدہ واقعات پیش آتے رہے شیعہ اور خارجی پہلے ہی بنی امیہ کے خلاف تھے گو ان کا مسلک جداغانہ تھا لیکن بنی امیہ کی مخالفت دونوں میں مشترک تھی یہ دونوں جماعتیں ہر زمانہ میں ان کے خلاف اٹھتی رہیں اور عراق میں انہوں نے کبھی مستقل آمن قائم نہ ہونے دیا پھر بعد کے زمانہ میں جس قدر بدعنوانیاں بڑھتی گئیں بنی امیہ کی مخالفت کا جذبہ بھی اتنا ہی بڑھتا گیا ترقی کرتا گیا اور شیعہ اور خوارج کے علاوہ اور بھی مختلف جماعتیں پیدا ہو گئیں ان مخالف جماعتوں میں شیعان علی سے خاص طور پر ان کو زیادہ نقصان پہنچا یہ بنی امیہ کے پرانے دشمن تھے ان کی بدعنوانیاں خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت نے شیعوں کے لئے مخالفت کا سمان فراہم کر دیا اور انہوں نے بنی امیہ کے خلاف پروپاگنڈا شروع کر دیا واقعہ شہادت سے چونکہ مسلمان بھی متاثر تھے اس لئے شیعوں کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور عام مسلمانوں میں بھی بنی امیہ کے خلاف جذبات پیدا ہو گئے اموی حکومت کے زوال کا دوسرا سبب ولی اہد کا نظام تھا خصوصاً ایک وقت میں یک کے بعد دیگرے ایک سے زیادہ ولی اہدوں کی نام زردگی نے بڑی خرابی پیدا کی کیونکہ عموماً پہلا ولی اہد تخت نشینی کے بعد اپنے بعد کے ولی اہد کو جو بیشتر اس کا یا بھائی ہوتا یا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا اس کو محروم کر کے اپنے ولی اپنے لڑکے کو ولی جو ہے وہ بنا دیتا تھا اس سے ایک طرف تو خود خاندان میں پھوٹ پڑتی تھی اور دوسری طرف سلطنت میں جماعت بندی پیدا ہو جاتی تھی کیونکہ انہیں بہرحال اس تجوید کی مخالفت یا حمایت کرنی پڑتی تھی اس لیے بعد میں ہونے والا خلیفہ اپنے مخالف عمرہ سے انتقام لیتا تھا اس سے ان میں بدلی پیدا ہوتی تھی اور عموی حکومت ان کی ہمدردی اور حمایت سے محروم ہو جاتی تھی اس بری رسم کا آغاز سب سے پہلے مروان نے کیا معاویہ بن یزیب کی دستبرداری کے بعد اس کا وارث اور جانشین اس کا بھائی خالد تھا لیکن اس کی کام سینی کی وجہ سے انتخاب خلیفہ کے بارے میں ارکان سلطنت میں اختلاف تھا اس لیے اس شرط پر مروان کو خلیفہ بنایا گیا کہ اس کے بعد ترتیب سے خالد اور عمرو بن سعید خلیفہ ہوں گے لیکن تخت نشینی کے بعد مروان اس معایدے پر قائم نہ رہا اور دونوں کو ولی اہدی سے محروم کر کے اپنے بیٹے عبدالملک اور عبدالعزیز کو ولی اہد بنا دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مروان کے بعد عمرو بن سعید نے عبدالملک کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور عبدالملک نے اسے قتل کرا دیا باپ کا نمونہ دیکھ کر عبدالملک نے اپنے بھائی عبدالعزیز کو ولی اہدی سے خارج کر کے اپنے بیٹے ولید اور سلمان کو ولی اہد بنانے کی کوشش کی اتفاق سے عبدالعزیز کا انتقال عبدالملک کی زندگی میں ہی ہو گیا اس لئے ولید اور سلمان نے خود راستہ ولید اور سلمان کے لئے خود راستہ جو ہے وہ صاف ہو گیا پھر ولید نے سلمان کے ساتھ یہی معاملہ کیا اور اس کی بجائے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی اہد بنانا چاہا تو عراقین سلطنت میں حجاج اور قطیبہ بن مسلم وغیرہ نے اس کی تائید کی لیکن ولید کو اس میں کامیابی حاصل نہ ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ولید کے بعد جب سلمان تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے مخالف عمرہ سے انتقام لینا چاہا حجاج ولید کی زندگی میں ہی مر گیا تھا اس لئے سلمان نے اس کی خاندان سے انتقام لے لیا چنانچہ محمد بن قاسم فاتح سندھ اسی انتقام کا شکار ہوا موے دور حکومت کے زوال کا تیسرا سبب ان عمرہ اور عراقین سلطنت کی ناقدردانی اور ان کے ساتھ خلفاء کی بدسلوکی تھی جن کے قوت کے بلبوتے پر اموی حکومت قائم تھی موسیٰ بن نصیر جیسا وللعظم فاتح سلمان کے ظلم کا شکار ہوا یزید بن عبد الملک نے آل محلب کا جن کی اموی حکومت نے بڑی خدماتی خاتمہ کر دیا اس سے عمرہ میں بددلی پھیلتی گئی اور ان میں حکومت کے ساتھ وفاداری اور جانساری کا جذبہ باقی نہ رہا چوتھا اور سب سے آخری سبب جس نے اموی حکومت کا خاتمہ کیا ادنانی اور کہتانی اور یمنی قبائل کا آپس میں بہامی تاثب اور ان کی خانہ جنگی تھی یہ زمانے جہلیت کے پرانے دشمن تھے اسلام نے ان کو متحد کر دیا پھر جس قدر اسلامی روح کمزور پڑتی گئی یہ تاثب ابرتا گیا تاہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو حسن تدبیر سے دبائے رکھا اور ان کے بعد بھی جب تک خلفہ صاحب اقتدار رہے اسے حد سے آگے نہ بڑھنے دیا گیا لیکن آخری زمانہ میں ایسے حالات پیش آئے کہ خود خلفہ نے اس کو اپنے اگراز کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اس لیے یہ تاثب بڑھتا گیا تو سٹورنٹس یہاں تک تھا آپ کا ٹاپک اموی حکومت کے زوال کے اسباب کا جو اکثر آپ کا ایکزیمنر آپ کے ایکزیمز میں پوچھ لیتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹن ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ